اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اس اس محمد نویزہ فرجی سٹوڈنٹس ہماری ٹو پوائنٹ نائن ایکسرسائز جاری ہے اور اس کا فورتھ لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں ہم اور فورتھ لیکچر میں میں کوسن نمبر تھری پہ بات کروں گا اس میں ریلیٹیو میکسیم مینیمہ سیم یہی ڈسکشن اب ہماری جاری رہے گی جو کوسن ہے تھرڈ اس میں دیا گیا ہے آپ کو کوسن نمبر تھری اور یہ ہے کہ ایف آف ایکس جو ہے آپ کا وہ ہے سائن ایکس پلس کوس ایکس سائن ایکس پلس کوس ایکس اور جو انٹرول ہے وہ زیرو سے لے کے ٹو پائی کے درمیان اس نے دیا ہے اس انٹرول میں ہم نے اس کی ڈسکشن کرنی ہے ٹھیک ہو گیا وہی ریلیٹیو میکسیمہ مینیمہ کسی بھی بات سے پریشان نہیں ہونا کہ آپ کا یہ کیسا کوسن ہے سائن کوس ہے تو پھر کیا ہوا پروسس تو سیم ہے سو ہم پروسس کو فالو کرنے والے لوگ ہیں کوسن جیسے بھی آجائیں سو پہلے آپ کیا کریں دیفرینٹیٹنگ ویڈرسپیکٹو ایکس وہی طریقہ کار ویڈرسپیکٹو ایکس یہ آجائے گا ایف ڈیش آف ایکس اس ایکوال سو سائن کا ڈیریوٹیو کیا ہو گیا کاؤز اور کاؤز کا مائنس سائن یہ آگیا پھر اس میں سے سٹیشنری ویلیو لینی ہے آپ نے فور سٹیشنری ویلیو کیا کریں گے فور سٹیشنری ویلیو آپ نے سٹیشنری ویلیو کے لیے پوٹ کر لینا ہے ف ڈیش آف ایکس کو زیرو کے ایکوال ایمپلائیز کاؤز ایکس مائنس سائن ایکس اس ایکوال سٹو زیرو سو یہ ٹرگنومیٹرک ایکوئیون بن گی چپٹر نمبر فورٹین فرسٹیر میں آپ نے دیکھا اس کو ادھر لے جاتے ہیں کاؤز ایکس اس ایکوال سٹو سائن ایکس تو یہاں وان ایکس اس ایکوال سٹو سائن ایکس آور کاؤز ایکس کر لیتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ ٹین ایکس اس ایکوال سٹو آگیا وان اور ایکس اس ایکوال سٹو ٹین انورس وان یہ آگیا اب ٹین انورس وان آپ کو پتا 45 ڈگری 45 ڈگری یعنی کہ پائی بائی فور پہ ہوتا ہے لیکن ہم نے اس انٹرول کے اندر دیکھنا ہے کہ یہ کہیں ایک سے زیادہ دفعہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ٹین کی ویلیو جو ہے وہ بھن آجائے ٹھیک ہے تو وہ سیچویشن دیکھنے کے لیے بچوں ہمیں کیا کرنا پڑے گا وہی چپٹر فورٹین والا ہی کانسپٹ ہے سارا آپ دیکھیں کہ یہ ٹین پوزیٹیو کس کس میں ہوتا ہے وان پوزیٹیو آرہا ہے نا تو یہ ایک پوری روٹیشن کے اندر فرسٹ کوارڈن میں بھی پوزیٹیو ہے اور تھرڈ کوارڈن میں بھی پوزیٹیو ہے تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ فرسٹ کوارڈن میں جب جواب رہے گا وہ تو ٹین انورس وانی رہ جائے گا اور جب ہم بات کرتے ہیں پلس کر دیا کریں ٹین انورس وان یہاں سے تو آنسر آ گیا پائے بائے فور اور ادھر سے آنسر آ جائے گا پائے پلس پائے بائے فور تو یہ آ جائے گا ایکس ایکوالس ٹو فائی بائے فور سو ہمارے پاس ایک سٹیشنری ویلیو کی بجائے دو سٹیشنری ویلیوز آ گئے ہیں سو دونوں کو چیک کرنا پڑے گا سو یہ دو سٹیشنری ویلیوز ہیں ہم اب کیا کرتے ہیں اس کو اس کو اس کو لے کے آگے موف کرتے ہیں parenthہ سیکنڈ ڈیریوٹیو تیسٹ پہ لیکے جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا سٹیشن ہے again differentiating with respect to x again differentiating with respect to x سو یہ بچوں آجے گا f ڈیوال سٹو اب دیکھیں چونےई خیل水 کیا ہو گیا منس سن ایکس اور سن کا ڈیریوٹیو کیا ہو گیا آphruptور ف ڈیوالس مختلف مدیک ف سان послед کוש x تو یہ second derivative آیا ہے اب ایک دفعہ یہ value put کر کے check کریں گے کہ یہ relative maximum minima میں آتی ہے اور اسی طرح next value کو بھی دیکھیں گے so students اب ہم اس situation میں جاتے ہیں جب تو میرے پاس پہلے میں check کر لیتا ہوں check at x is equal to pi by 4 so f double dash of pi by 4 is equal to minus sin pi by 4 plus cos pi by 4 دونوں کے آنسر آتے ہیں 1 over square root 2 1 over square root 2 تو یہ جواب آ گیا 2 over square root 2 تو جواب آ گیا minus square root 2 ٹھیک ہو گیا اب minus square root 2 negative negative آنے پہ آنسر آپ کو پتا ہے maxima ہو جاتا ہے so it is it has relative maxima اس کا آنسر جو ہے وہ relative maxima ہوگا اب آپ کو پتا ہے pi by 4 کو ہم نے original question میں بھی put کر کے value بتانی ہے تو اگر آپ original question میں بھی put کریں گے تو sin x plus quad x اسی میں یہ minus attack کے درے check کریں sin x plus quad x کا جواب ہی تو آیا تھا آپ کے پاس 2 times square root 2 ٹھیک ہے 2 over square root 2 یعنی square root 2 تو یہ آپ پھر بتا سکتے ہیں so relative maxima جو آپ کا بنا ہے وہ بنا ہے آپ کی x کی value آئی ہے pi by 4 اور جو y کی value ہے وہ square root two ہے یہ ایک point آگیا ہے اس کا direct میں نے بتا دیا یہاں سے اب ہم کیا کرتے ہیں next چلتے ہیں اور اس کو لے کے جو 5 pi by 4 ہے اس پہ check at check at x is equal to 5 pi by 4 so بچو f double dash of 5 pi by 4 یہ آجے گا sorry minus sin 5 pi by 4 اور plus cos 5 pi by 4 یہ value ہے minus sin 5 pi by 4 یہ آپ کے پاس جو آنسر ہے وہ بن رہا ہے minus 1 over square root 2 آپ calculator پہ بھی check کر سکتے ہیں اور یہ بھی آنسر ہے minus 1 over square root 2 تو minus باہر نکالیں گے plus ہو جائے گا اور اس کا آنسر آپ کے پاس بن جائے گا 2 over square root 2 جو کہ square root 2 which is positive تو اس پہ یہ relative minima ہو گیا so it has relative minima اب یہ relative minima رکھتا ہے اور کہاں پہ رکھتا ہے at ادھر سے x کی value of 5 pi by 4 اور دوسری طرح چیک کریں آپ کا یہ negative ہٹا دیں تو یہ وہی اس ہی میں value put کی ہے نا sign میں اور plus cause میں تو آپ کا وہ minus square root 2 بن رہا ہے so اس طرح سے یہ آپ کا relative maximum اور minima کا result آ گیا ہے so اس طرح سے students کے question ختم ہوا next question دو رہ گئے وہ انشاءاللہ میں next lecture میں ابھی recording کروا دیتا ہوں تو یہ questions آپ کے ہوئے complete اور آخری question ہم انشاءاللہ بھی discuss کرتے ہیں انشاءاللہ پھر اسی program اسی channel پر دوبارہ ملاقات ہوگے دب تک لے جائے دیجا اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی